پاکستان مانانا ہے لسانیت سے اوپر اٹھ کر فرقہ واریت سے اٹھ کر صرف پاکستان کے لیے کام کرنا ہے ان کی ایک پارٹی میں نائیں کراچی میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انیس قائم خانی نے کہا کہ کراچی سمیت سندھ بھر سے بڑی تعداد میں لوگ رابطہ کر رہے ہیں ہماری پارٹی لسانی نہیں بلکہ ملکی سطح کی ہوگی تنظیمی سیٹ اپ کے لیے ملک بھر سے اہدداروں کا اعلان کیا جائے گا ہزاروں کی تعداد میں ہم سے رابطہ کر رہے ہیں ٹیلی فون کے ذریعے اور خود ڈارٹ کے بڑی تعداد میں لوگ آ رہے ہیں تو ہم اونرشپ دینا چاہتے ہیں لوگوں کو وہ ان کی پارٹی ہے تو انشاءاللہ جب ایک استعمال کر کر ان سے مشورہ کر کر اس پارٹی کا بھی نام رکھیں گے انشاءاللہ اس کا مشورہ بھی انہی کے مشورہ سے اس کا مشورہ بنائیں گے اور اس کا اعلان کریں گے انہوں نے اپنی جماعت کے حوالے سے وال چوکنگ پر لاعلمی کا اظہار کیا چاکنگ جو لوگ کر رہے ہیں وہ اس خود اپنی بنیاد پر کر رہے ہوں گے اور میں تو آپ کو اگر کسی بات پر کشیدہ ہو رہی ہے تو میں تو آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ان دوستوں کو کہہ رہا ہوں چاکنگ بھی نہ کریں کیونکہ ہم دلوں میں بسنے آئے ہیں ہم دیواروں میں بسنے نہیں ہیں ان کا کہنا تھا کہ جلسے کے لیے جگہ کا تعیون کر رہے ہیں مارچ کے اقتطام پر بڑا اجتماع کریں گے جلسہ کرنے سے پہلے پارٹی کا اجتماع کیا جائے گا انیس قائم خانی نے کہا کہ وہ سانہ بلدیا اور ڈاکٹر آسم کیس کے حوالے سے ہر قسم کی تحقیقات کے لیے حاضر ہیں جبکہ سانہ بلدیا اور سانہ آشور میں ملوث افراد کے خلاف کاراوائی ہونی چاہیے